بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی رجب کی فضیلت اور رجب کے معنی یقیناً یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹیں اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو فل واج کریں بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب نبی علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے کیونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اللہ کے کام کرنے چاہئے ایسے کام جن کے کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو نہ کہ ہم ایسے کام کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اس لیے ہم نے اس مبارک مہینے کا احترام کرنا ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ہے اور اچھے عامال کرنے ہیں آئی رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے حرمت کے چار مہینے ہیں زیقت زلحج اور محرم وہ تینوں ایک ساتھ ہیں اور حرمت کا یہ چوتھا مہینہ رجب کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں مفسرین نے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ ابتدا میں ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا یہ ان کو حرمت والا کہا گیا دوسرا سبب ان میں نیکی کا دو گناہ عجر ملتا ہے جو پہلا سبب تھا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ منع ہے وہ حکم منصو ہو گیا ہے یعنی اب وہ ممانیت نہیں اگر کوئی ان مہینوں میں مسلمانوں سے جنگ کرے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن جو دوسرا سبب ہے کہ ان میں نیکی کا عجر دو گناہ ہے تو وہ سبب اب بھی موجود ہے مسلمان اگر اس مہینے میں کوئی نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس کو دو گناہ عجر دے گا نیکی ایک ہے اور عجر اس کو دو ملیں گے اور بعض مفسرین کرام نے جن میں علامہ کرتبی بھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ حرمت والا مہینہ ہے اس میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کا عذاب بھی دگنا ہوگا اس لئے اس مہینے کا عدب کرنا چاہیے اس مہینے کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے گناہ تو ویسے بھی نہ کرے لیکن ان مہینوں میں خاص اختیاط کرے رجب کا لفظی معنی ہے تعظیم کسی کو عزت والا اور عظمت والا ماننا یہ مہینہ ہے ہی عظمت کا اسی طرح رجب کا ایک دوسرا معنی ہے تیز بہاؤ ایک ہوتا ہے پانی کا آہستہ چلنا اور ایک ہوتا ہے تیز چلنا یعنی بہاؤ کے ساتھ چلنا مہینے میں جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے یعنی بہاؤ کے ساتھ جب کا تیسرا معنی ہے متحر یعنی پاک کرنے والا یہ مہینہ دلوں کو پاک کرتا ہے رحمت اللہ کی طرف سے اس دل کی طرف بڑھی تو اس نے دل کو پاک کر دیا یعنی صاف کر دیا رجب کا چوتھا معنی ہے نہر جو جنت میں رجب کے نام سے ایک نہر ہے مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے رجب میں ایک روزہ بھی رکھا اللہ اس نہر سے اس کو سیراب کرے گا جس کسی نے بھی مائے رجب میں سات روزے رکھے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کے سات دروازے بھن کر لیے اور جس نے مائے رجب میں آٹھ روزے رکھے اس نے اپنے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دئیے سبحان اللہ اتنے کم عمل پر اتنا زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے یہ مہینہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے والا مہینہ ہے یہ مائے مبارک ہے اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں لیے ہوا ہے رجب شابان رمضان خاص برکت والے مہینے ہیں ان میں ایک ایک خاص مبارک رات ہے رجب میں شب میراج شابان میں شب بارات اور رمضان میں شب قدر ہیں تین خاص راتیں جو سال کی عظیم راتے ہیں اور وہ ان تین مہینوں میں ہیں سرین اکرام فرماتے ہیں رجب بیچ ڈالنے کا نام ہے اور شابان پانی دینے کا نام ہے اور رمضان پھل کٹنے کا نام ہے اور پھل وہی کٹے گا جس نے بیچ ڈالا ہوگا پھل وہی کٹے گا جس نے پانی دیا ہوگا لہٰذا ان مہینے کی قدر کرے یعنی کہ رجب کی قدر کرے رجب میں نیکیاں کریں تاں کہ اللہ رب العزت کو شابان اور رمضان کا مہینے بھی عطا کرے تاں کہ اگلے مہینوں کی بھرکات بھی وہ حاصل کرے اللہ ان پر اپنا قرب نازل کرے گا جن نے شب میراج شب بارات کو بیدھاری کی اللہ رب العزت ان کو لیلت القدر بھی عطا کرے گا اس کو شب قدر حاصل ہوگی اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی یہ تھی رجب کی فضیلت اور رجب کے مانی رجب کے مہینے کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے اس میں نیکیوں کا وظائف کا نوافل کا روزوں کا صدقات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں رجب کا مہینہ حاصل ہو تاں کہ ہم ان نیکیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رجب کے مہینے میں ہمیں خاص طور پر نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور ہم سب کو گناہوں سے بچائیں آمین تمام لوگوں سے ریکویسٹیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ